دوستکار دوستو خبر بہت بڑی ہے اروند کیجریوال نے آدیش دے دیا ہے کہ بے شک موڈی سرکار انہیں جیل میں ڈال دے مگر اب وہ جیل سے سرکار چلائیں گے جی ہاں جیل سے سرکار چلائیں گے اور تمام آدیش جو ہیں وہ آتشی جو کی پارٹی کی نیتا اور منطری ہیں انہیں کنوے کیے جائیں گے اور اس کے ذریعے دلی کی سرکار چلے گی اروند کیجریوال کے اس فیصلے کے بعد ان کے آلوچک ان کی آلوچ نہ کر رہے ہیں یہ بھی بول رہے ہیں کہ یہ ستہ کی بھوک ہے جس کے چلتے اروند کیجریوال جو ہیں جیل میں رہ کر اپنی ستہ نہیں چھوڑ رہے ہیں بھاچپا تو یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں اپنے پت سے استیفہ دے دینا چاہیے مگر آج میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم سامان دور میں جی رہے ہیں کیا یہ حالات سامان ہیں جس کے چلتے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اروند کیجریوال کو استیفہ دے دینا چاہیے بار بار مثال دی جا رہی ہے ہیمنت سورین کی کیونکہ میں آپ کو بتلا دوں جیسے ہی جانچ ایجنسیز نے ہیمنت سیرین کو گرفتار کیا چمپائی سورین جو ہیں وہ مکھی منتری بن گئے ہیمنت سورین چاہتے تو اپنی پتنی کو جو ہیں وہ مکھی منتری بنوا سکتے تھے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا مگر اروند کیجریوال ایسا نہیں کر رہے ہیں اروند کیجریوال نے سپش کر دیا ہے کہ اب وہ جیل کے اندر سے سرکار چلائیں گے یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط اس کے کیا معنی ہیں کچھ دیر بعد میں آپ کو بتلا ہوں گا دوستوں اور میں آپ کو یہ بھی بتلا ہوں گا کہ ان کا پہلا آدیش کیا ہے اور کس طرح کی چونوتیاں سامنے ابر کر آنے والی ہیں سب سے پہلے دوستوں آپ کے سکرینز پر میری دائیں طرف میں آپ کو بتلانے والا ہوں کہ جیل سے جو سرکار چلانے والے ہیں اروند کیجریوال ان کا پہلا آدیش کیا ہے پہلا آدیش ہے جل آپورتی کو لے کر آپ کے سکرینز پر دیکھئے ستروں نے بتایا ہے کہ یہ آدیش راشتری راشدھانی کی جل آپورتی سے سمبندت ہے اور مکہ منتری نے اسے دلی کی منتری آتشی کو ایک نوٹ کے مادھیم سے جاری کیا ہے جو یہ ویبھاگ سمحالتی ہیں بتا دیں کہ کہ کیجریوال کو دلی شراب نیتی سے جڑے منی لانڈرنگ کے معاملے میں اٹھائیس مارچ تک پرورتن ندیشالی کی حراست میں بھیجا گیا ہے دراصل کانون اروند کیجریوال کو نہیں روکتا کہ وہ جیل سے سرکار چلا سکیں بات یہاں نہیں روکتی ہے یہاں تک کی اگر پرشاسن شاہے تو ان کے گھر کو جیل بنایا جا سکتا ہے دوستو اور وہاں سے وہ سرکار چلا سکتے ہیں مگر اس کے لیے ان کے سامنے ال جی بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی یہ بات کبھی نہیں مانیں گے شنوٹیاں کیا ہیں دوستو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ سنیل گپتا جو کی تیہاڑ جیل سے جڑے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ اروند کیجریوال چاہیں تو گھر سے سرکار چلا سکتے ہیں گھر کو جیل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے مگر اس کے سامنے کئی شنوٹیاں ہیں انہوں نے انڈی ٹی وی کو کیا بتایا آپ کے سامنے شنوٹی کیا ہے سنیل گپتا نے انڈی ٹی وی کو بتایا جیل سے سرکار چلانا آسان نہیں ہے جیل مینویل میں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے پریوار دوستوں یا سہیوگیوں سے سپتاہ میں کیول دو بار مل سکتے ہیں اسی لیے ان پرتبندوں کے ساتھ شاسن کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ ایک راستہ ہے کہ اجریوال مکھی منتری بنے رہ سکتے ہیں یدی وہ ادھکاریوں سے انہیں گھر میں نظربند کروانی میں سکشم ہو حالانکہ اس کے لیے اپ راجپال ونے کمار سکسینہ کی منظوری کی آوشکتہ ہوگی تو کیا بتایا میں نے آپ کو اس کے لیے انہیں اپ راجپال سکسینہ صاحب کے پاس جانا ہوگا وہ سکسینہ صاحب جو کی موڈی سرکار کے نمائند ہیں وہ سکسینہ صاحب جو عام آدمی پارٹی کو کام نہیں کرنے دے رہے تھے بھنیادی فیصلے جو کی ان کے ادھکار کشیتر میں آ رہے تھے اس میں بھی وہ گتیرود اور ویعودہان پیدا کر رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے اگر ارون کے جیوال یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو تو ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا اس کے علاوہ اور کیا چنوٹی ہیں سنیل گپتہ بتاتے ہیں پرشاسک کے پاس کسی بھی امارت کو جیل گھوشت کرنے کا ادھکار ہے کئی بار عدالت پریسروں کو استھائی جیلوں کے روپ میں نامت کیا جا چکا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو کیجیوال کو جیل سے سرکار چلانے میں مدد مل سکتی ہے لیکن اپرا جپال اور آپ سرکار کے ٹکراب کتہاس کو دیکھتے ہوئے ال جی آفیس سے ایسا آدیش فیلحال اسمبھب لگتا ہے اور خاص کر اس بات کی پرشمومی میں کہ ہم یہ نہ بھولیں کہ بھاچپا نے اس بات کا ویروت کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پد سے استیفہ دے دیں اب قائدے سیہرون کیجیوال کو کیا کرنا چاہیے اور میری اپنی نیجی رائے کیا ہے میری اپنی نیجی رائے ہے کہ اس وقت ان کے کئی سپاس الار میدان میں ہیں جس میں دو چہروں کا ذکر کرنا چاہوں گا آتیشی مر لینا اور سورب ہردواج دونوں جو جھاروں نیتا ہیں اور سڑک پر اتر رہے ہیں کل آپ کو یاد ہوگا دوستوں ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آتیشی گاڑی میں جا رہی تھی اور پولیس نے انہیں روکا اور آپ دیکھئے گا اس ویڈیو میں کس طرح سے پورے کھیل کوئی پلٹ دیتی ہیں آتیشی پولیس انہیں پریشان کرنا چاہتی ہیں مگر پھر دیکھئے گا انہوں نے پولیس کے لیے کس طرح سے مشکلات کے حالات پیدا کی میں آتیشی کا ویڈیو آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ارون کے پاس آتیشی اور سورف کے چہرے کوئی تیار پر فائٹرز ہیں سنیے کل کیا ہوا تھا کل کیا ہوا تھا کل کیا ہوا تھا سنیے ہم یہاں پہ بارک خمار روڑ کے ساہے بچ پہ چھے اترہے اور ان پولیس واروں نے میرا چہرہ دیکھ گاڑی روکی اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے گھر بھی نہیں جانے دیں گے یہ کیا دانشاہ ہی چلیے یہ ہے آپ ہمیں پارٹی آفسس نہیں جانے دوگے آپ تو ہم نے روکتا ہمیں روکتا ہمیں روکتا ہمیں روکتا ہمیں روکتا ہمیں تو قائدے سے تو آرون کیجیوال کو یہ باگدور آتشی مر لینا کو سومتے نہیں چاہیے کیونکہ آتشی جیسے سے وقت گزارتا جا رہا ہے وہ آم آدمی پارٹی کے چرچت چہرے کے طور پر سامنے اُبھر کر آ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات محلہ مکھی منتری ہوں گے حالانکہ یہاں پر سمانہ انتر طور پر کچھ اور ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اروند کیجیوال کے گرفتار ہونے کے بعد ان کی پتنی سنیتا کیجیوال سامنے آئی تھے اور تب انہوں نے دلی کی جنتہ کو سمبودھت بھی کیا تھا تب وہ اروند کیجیوال کا سندیش لے کر آئی تھیں اور اس بات کو لے کر سبگوارٹ ہو رہی تھی کہ کیا سنیتا کیجیوال مکھے منتری بن سکتے ہیں کیونکہ ہم یہ نہ بھولیں کہ اروند کیجیوال کی طرح ہی وہ آئی آر ایس آفیسر تھیں جی ہاں انڈرین ریوینیو سرویسز آفیسر تھیں یعنی کہ انہیں پرشاسن کا تجربہ آئے وہ انپڑ نہیں ہیں وہ نا تجربے کار نہیں ہیں لہٰذا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی مکھے منتری بن سکتی ہیں حالانکہ کہیں نہیں کہ ایسے میں ار دن کیجیوال اس پرمپرہ کا انسرن کریں گے جو لالو پرساد یادب نے نبھائی تھی آپ کو یاد ہے چارہ گھٹالے میں لالو کو جیل جانا پڑا تھا لالو جی جب جیل گئے تھے تو ان کی جگہ رابڑی دیوی مکھے منتری بن گئی تھی حالانکہ رابڑی دیوی اور سنیتہ کیجیوال میں زمین آسمان کا فرخ ہے رابڑی دیوی کی بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ رابڑ سٹامپ مکھے منتری ہیں جو پتی کہتے تھے وہ کیا کرتی تھیں سنیتہ بھی ایک طرح سے رابڑ سٹامپ ہی ہوں گی کیونکہ وہ جو ہیں پتنی ہیں کیجیوال کی مگر سب سے بڑی بات سنیتہ کو پرشاسن کا ایڈمنیسٹریشن کا تجربہ ہے حالانکہ میرا یہ ماننا ہے قائدے سے ہونا یہ چاہیے کہ ارویند کیجیوال کے بات جو بھی سنیورٹی میں ہے ان کو مکھے منتری بنایا جانا چاہیے مگر جیسے میں نے کہا دوستو یہ سامانے حالت نہیں ہے وہ کیا رائے آپ بھی جانتے ہیں دوستو ہو یہ رہا ہے کہ سرط ریڈی کو یہ سرکار جو ہے اپنا مکھے گواہ بنا رہی ہے کون سرط ریڈی وہ سرط ریڈی جنہ گرفتار کیا جاتا ہے وہ سرط ریڈی جو اوربندو فارما سے جڑے ہوئے ہیں وہ سرط ریڈی جنہیں شراب گھٹالے کے سمبند میں موڈی سرکار کی ایجنسیز دبش ڈالتی ہیں پھر وہ پانچ کروڑ کا گپت چناوی چندہ دیتے ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد وہ اور قریب چالیس پہتالیس کروڑ کا یعنی کل پچاس کروڑ کا چندہ دیتے ہیں وہ سرکاری گبابن گئے ہیں وہ جیل میں بھی نہیں ہے ان پر کوئی دبش نہیں ہے اسی طرح سے اس معاملے میں دیکھئے ستیندر جین منیس سودیا سنجیہ سنگی جو تمام لوگ جیل گئے ہیں ان میں بہت بڑی کرپا وہ سرکاری گواہوں کی ہیں جو موڈی سرکار کی ایجنسیز سے ڈرے ہوئے ہیں اب ظاہر سی بات ہے جب ان لوگوں کو تروپ کے پتے کی طور پر پیش کیا جائے گا اس طرح سے پیش کیا جائے گا کہ یہ ہمارے برہمہاستر ہیں تو ان کی وشوس نیتہ پر تو سوال ہوگا اگر کسی کی گردن پر لگاتار تلوار لٹک رہی ہے اور پھر آپ اسے گواہ بناتے ہیں وہ ویکتی جو پہلے سے آپ کو پچاس کروڑ روپے دے چکا ہے سب سے بڑا گھوٹالہ یہ ہے اروند کیجریوال جیل کے اندر بیٹھ کر اگر بکھے منتری بنے ہوئے ہیں اس کی نیتکتہ پر سوال بعد میں اٹھے گا حالانکہ میں اپنی رائے آپ کو دے چکا ہوں اس کی نیتکتہ پر سوال بعد میں اٹھے گا اس سے پہلے جو سوال اٹھے گا کہ آپ نے ایک سرط رڈڈی کو سرکاری گواہ بنایا ہوا ہے ایسے ایسے آپ رادھک پریشت بھومی کے لوگوں کو سرکاری گواہ حالات سامانے نہیں سوابھاب ایک سی بات ہے کہ ان حالات میں بات کیجریوال تک رکنے نہیں والی اور میں نے اپنے مند سے بتایا تھا کہ اگلی باری راہول گاندھی کیوں سکتی ہے اگلی باری تیجسوی آدف کی ہو سکتی کیونکہ آپ جانتے ہیں تیجسوی آدف پر بھی لگاتار دبش ڈالی جا رہی ہے اور موڈی سرکار نہیں چاہتی جیسے اسے لوگ صفحہ شناب آئے تو یہ نیتہ میدان میں ہو اب دیکھیں کیجریوال کی جانے کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کیونکہ اگر اگلے دو مہینے تک 28 مارش کے بات بھی جیل میں رہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ عام آدمی احمتی کے بعد آپ بھی جانتے ہیں دوستو اگر آرون کے جیل میں رہے تو وہ پرچار نہیں کر پائیں گے اور یہ عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے لیے بہت بڑا جھٹکہ ہوگا میں جانتا ہوں آپ میں سے کئی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں پھئی آرون کے جیل میں مکہ منتری کیسے بنی رہ سکتے ہیں میں نے اس پر اپنی رائے دی مگر کیا یہ سامان حالات ہیں ہم نے دیکھا کہ عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے ساتھ چندگر میں کیا ہوا تھا چندگر کے میر چناؤ میں کھلے عام یہ انیل مسیح ویڈیو پر آپ نے دیکھا کس طرح سے لوگ تنتر کی چوری ہو رہی تھی چیف جسٹس of india ڈیو چندر چھوٹ پھٹکار لگاتے ہیں اور اس کے بعد چناؤ کے نتیجوں کو پلٹا جاتا ہے آٹ ووٹس جنہیں invalid قرار دی دی تھے اس شخص نے بھاچپا کا نیتا بھی ہے اسے دوبارہ گنا آگیا اور پھر میئر عام آدمی پارٹی اور کانگریس کا ساجہ امیدوار بنا اور اس بیچ بھاچپا نے کیا کر دیا تھا ان کے جو کئی پارشد ہیں انہیں سامدام دھنڈ بیت سے وہ اپنے پالے میں لے آئے تھے یعنی یہ حالات میں آپ مجھے بتائی ہم نیتکتہ کی ان کی بیٹی روہینی آچارے کے بارے میں اتنی اشلیل بات کہی انہوں نے یہ کہا کہ لالو نے اپنی بیٹی روہینی کو اس لیے ٹکٹ دیا کیونکہ روہینی نے انہیں کڈنی دی تھی آپ اور ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں دوست آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ بات بتارا تھا ایک ہلکا سا میں نے پاؤز دیا کیونکہ یہ چیز کلپنا سے بھی وچتر ہے کہ آپ پتا اور بیٹی کی رشتے کے بارے میں ایسی واہیات اور اشلیل باتیں کریں اس میں بھی آپ راجنیتی ڈالنے یہ بات سمرات چودری نے کہی تھی جو کی بیہار کے اپمکھے منطری کوئی چھوٹ بھائیہ نیتانی نہیں کیونکہ ہم سامانے دور میں جی رہے ہیں کیا یہ سامانے حالات ہیں تمام مریادہوں کو تمام لکشمن رکھاؤں کو بھاچپا پار کر رہی ہے آزاد بھارت کی اتحاس کا جو سب سے بڑا گھوٹالا گپت چنوناوی چندہ اس پر آپ سرل شبدوں میں دیکھئے نا آپ کسی پر ریڈ مارتے ہیں وہ آپ چنوناوی چندہ دیتا ہے اور پھر جاچ ایجنسیز آپ پر کوئی کاروائی نہیں کرتی یہ تو صاف طور پر کوئی دکھ رہا ہے گھوٹالا دکھ رہا ہے فائدہ پہنچ آنے دکھ رہا ہے آپ شناوی چندہ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو گرفتار نہیں کیا جاتا آپ بیٹا بھاچپا میں شامل ہو جاتا ہے آپ شناوی چندہ دیتے ہیں تو یہ جو سرکار ہے آپ کو تمام کانٹریکٹ دے دیتی ہے تو یہ گھوٹالا ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے اور اس کے پھیرے میں کئی لوگ آنے والے ہیں مگر بھاچپا ان سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتی تو یہ سامانے دور نہیں ہے اس لیے ہم کیجریوال کے اس فیصلے کی نیتکتہ پر سوال تو کھڑے کر سکتے ہیں مگر جیسے میں نے کہا نا حالات الگ ہیں اب ازار شرمہ کو سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے